ارشد شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا وہ ایک بہادر ندر وہ ہے بیوطن ہماری فائٹ کرنے والا ہماری جنگ لڑنے والا جورت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں ناظرین 24 اکتوبر کی صبح کو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے مشہور معروف اینکر پرسن ارشد شریف کو کینیا میں سترہ گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا ہے اور گولیاں کینیا کی پولیس کی طرف سے چلائی گئی تھی یہ خبر پتا لگتے ہی ہم سب پاکستانی بہت زیادہ غم میں چلے گئے تھے کیونکہ ارشد شریف ایک ایسے شخص تھے جو کہ ہمیشہ سے سچائی اور انصاف کا ساتھ دیتے تھے مگر افسوس سے جب بھی کوئی شخص پاکستان میں انصاف کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا حال ارشد شریف جیسا ہوتا ہے ارشد شریف کینیا کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں کی ایک سٹی نائروبی میں جانا تھا مگر رستے میں ایک جگہ مگدی ٹاؤن آئی جہاں پہ پولیس نے ان کی گاڑی کو روک دیا اور بنا کسی وجہ کے ان پر سترہ گولیاں چلا دی جن میں سے نو گولیاں اس سائیڈ پر چلائی گئی تھی جس سائیڈ پر ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے مگر ان کی شہادت کے بعد ایسے ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کی شہادت کے حوالے سے ترہ ترہ کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں مگر حقیقت تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں جب کینیا کی پولیس سے اس ظلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آخر انہوں نے ارشد شریف پر کیوں گولیاں چلائی تھی تو کینیا کی پولیس کا کہنا تھا کہ ہم نے انہیں پیچھے ناکے پر روکا تھا مگر یہ وہاں پر رکے نہیں تھے اور ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ ایک چوری شدہ گاڑی ہے جس میں ایک بچے کو اگوا کر کے لے جا رہے ہیں مگر دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر کوئی شخص ناکے پر نہ رکے تو اس پر سترہ گولیاں چلا دی جائیں مگر یہ تو صرف محض ایک جھوٹ اور بہانہ تھا کیونکہ ارشد شریف جیسا اماندار شخص پاکستان میں گاڑی چلاتے وقت ہر طرح کے رولز فالو کرتا تھا تو آخر وہ کینیا جا کے لاز کو کیوں نہیں فالو کریں گے نظرین جب پولیس نے اس کہانی کو بیان کیا تو کینیا کا سب سے بڑا نیوز پیپر دی نیشنل نے کہا کہ ہمیں ایک نامعلوم افراد نے خبر دی ہے کہ جو پولیس نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ سب جھوٹ ہے بلکہ اصل کہانی کچھ اور ہے جو کہ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا مگر صحیح وقت آنے پر ضرور بتاؤں گا جس جگہ ارشد شریف پر گولیاں چلائی گئی تھی وہ مگدی ٹاؤن کا علاقہ تھا مگدی ٹاؤن کی تصفیریں اور ویڈیوز دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ویران علاقہ تھا جہاں پہ نہ تو کوئی سٹریٹ لائٹس تھی نہ کوئی شخص یہاں سے آتا جاتا تھا آپ کو بتاتا چلوں کہ مگدی ٹاؤن کے پاس رستے پر پتھر لگا کے روڈ کو بلوک کیا گیا تھا اور جب گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھی تو ان کے نشانات سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کا پورا پلان بنایا گیا تھا کیونکہ گاڑی سے ملنے والے نشانات سے پتا چلتا ہے کہ گاڑی پر حملہ سنائپر سے کیا گیا تھا اور جس گولی سے ارشد شریف کی جان گئی تھی وہ گاڑی کی ریئر سکرین سے انٹر ہوئی تھی جو کہ ان کے سر میں سراغ کرتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سکرین سے نکلتی ہے اس کے علاوہ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کینیا میں جس گاڑی میں ارشد شریف سفر کر رہے تھے وہ ان کی نہیں تھی بلکہ انہوں نے رینٹ پر لی ہوئی تھی جس کو ایک ڈرائیور چلا رہا تھا اس سارے حاصلے میں ڈرائیور صرف تھوڑا سا زخمی ہوتا ہے مگر اس کی جان نہیں جاتی جبکہ ارشد شریف پولیس کا ٹارگٹ تھے اس لئے انہیں وہیں پر قتل کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ بچہ اگواہ کرنے والی جو پولیس نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے حوالے سے ایسے ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پولیس صرف جھوٹ بول رہی تھی اور اس ویڈیو میں ثابت ہو جائے گا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا جس کے مطابق ارشد شریف کو قتل کیا گیا تھا اور انہیں قتل کرنے کی پلاننگ کئی ہفتوں سے چل رہی تھی بس وہ ایک موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ جب ارشد شریف کو قتل کر دیا جائے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے بس گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تو دوستو آپ کو جنرل فیکٹس کی ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین کینیا کی پولیس کا شمار دنیا کی سب سے گھٹیا پولیس میں ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ کرپٹ اور دو نمبر پولیس ہے وہاں کی پولیس اتنی زیادہ ازاد اور خطرناک ہے کہ وہ بینہ کسی ثبوت کے دن دہارے کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینل نے کینیا کی کرپٹ پولیس پر بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی ہیں کینیا کے حالات اچھے نہیں یہی وجہ ہے کہ کینیا میں رہنے والے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے ترہ ترہ کی جابز کرتے ہیں لیکن پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر ارشد شریف کینیا میں کیوں گئے تھے اور انہیں کینیا کس نے بلایا تھا دنیا میں اتنے زیادہ ممالک مجود ہیں وہاں پر وہ جا سکتے تھے کیونکہ صحافیوں کے پاس ایک انٹرنیشنل ویزا ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں تو آخر وہ کینیا میں کیوں گئے آخر ایسی کیا چیز انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ دنیا کے سب سے کرپ ترین ملک میں گئے تھے ناظرین اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کینیا میں پولیس اور گینگ میں کوئی فارق نہیں بس ان میں یہ فارق ہے کہ پولیس وردی پہن کر لوگوں کا قتل کرتی ہے جبکہ گینگ کے لوگ چھپ کر بینا کسی کو پتا لگے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ کینیا میں جس گینگ کو ارشد شریف کو قتل کرنے کا کام ملا تھا انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت ارشد شریف کس جگہ موجود ہیں یہاں تک کہ وہ ان کی لائیو لوکیشن کو بھی ٹریک کر رہے تھے وہ کئی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھے کہ اگر انہیں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کر ارشد شریف کو قتل کر دیں گے دوستو انہیں قتل کرنے کے بعد کینیا کی پولیس نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک الیکٹرک سٹور کے سامنے سے ایک گاڑی چوری کی گئی ہے جس میں ایک بچہ بھی موجود ہے جو کہ اگوا کر لیا گیا ہے اس چوری شدہ گاڑی جس میں بچہ اگوا کیا گیا تھا اس کا نمبر تھا کڈی جے سیون ہنڈرڈ ایف جبکہ جس گاڑی میں ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے اس کا نمبر تھا کڈی جی ٹو ہنڈرڈ ایم اور ارشد شریف کو قتل کرنے کے بعد جب پولیس نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو بہت زیادہ شدت اکتیار کر رہا ہے تو ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم سے ایک مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی ناظرین جس وقت ارشد شریف کو گولیاں ماری گئیں اس وقت رات کے دس بج رہے تھے کینیا کے وقت کے مطابق مگر دس بجے سے پہلے ہی پولیس کو اطلاع مل گئی تھی کہ جس چوری شدہ گاڑی نے بچے کو اگوا کیا تھا وہ کہیں اور دیکھی گئی ہے حالی سب پولیس والوں کو آرڈر دیا گیا کہ وہ وہاں پہ آ جائیں مگر اس کے باوجود ارشد شریف پر گولیاں چلا دی گئیں یہاں تک کہ کینیا کے ایک مشہور جنرلسٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی پلیننگ کے مطابق کیا گیا ہے جس میں ٹارگٹ ارشد شریف ہی تھے ناظرین ان تمہار ثبوتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ کئی ہفتوں کی سوچی سمجھی پلیننگ کے بعد ارشد شریف کو قتل کیا گیا تھا اور مزید حقیقت اس وقت واضح ہو جائے گی جب ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور ممبائل پاکستان کو مل جائے گا جس کے بعد سارے رازوں کا کھلاسہ ہو جائے گا اور آخر پتہ لگ جائے گا کہ ارشد شریف کینیا میں کسے ملنے گئے تھے اور ان کی کینیا جانے کی اصل وجہ کیا تھی آخری لمحات میں انہوں نے آخری کال کسے کی تھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ معلوماتی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں پھر سے کسی اور اسی طرح کی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ آپ نے بڑا ضروری میری آج بات سننی ہے کیونکہ میں مجھے بہت رنج ہے جو کل ایک اس ملک کا میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ عشد شریف جس کو شہید کیا گیا موسیقی موسیقی